ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے نہیں کہ وہ حیدر آباد جائے تو کتنے دن میں پہنچے گی دن نہیں بلکہ کتنے مہینے میں پہنچے گی دو چار مہینے تو لگ جائیں گے اس کو حیدر آباد جانے میں چلے اچھا یہی چونٹی اگر کبوتر کے پر میں لگ جائے تو تین چار گھنٹے میں پہنچ جائے گی فرما بات یہ ہے کہ شریعت کی راہ یہ ہے کہ منزل مقصود پہنچنے میں نہ جانے کتنے مہینے لگ جائیں اور کامل شیخ سے اگر ملاقات ہو جائے تو وہ راہ جو مہنوں میں اوبور ہوتی ہے وہ منٹوں میں اوبور ہو جاتی ہے اس کو شریعت کہتے ہیں اس کو طریقت کہتے ہیں اور دونوں چیزیں آپس ہیں لازم منظوم جو آدمی شریعت کو مانے طریقت کو نہیں مانے وہ بھی احمق اور جو آدمی کہے کہ بھئی یہ شریعت والے الگ ہیں طریقت والے الگ ہیں یہ ڈھول ڈھماکا یہ اور وہ دوسرے اور سارے معاملہ رہے ہیں کہتے ہیں مولیوں کا اسلام الگ ہے ہمارا اسلام الگ ہے وہ گمراہ ہے اس پر پورا ایک رسالہ لکھا شریعت اور طریقت پر اور جتنے بھی بزرگان دینے کوئی مثال بتا دیں آپ کہ حضور غوثیان نماز چھوڑ دیوں کہاگم مکہ میں نماز پڑھتے ہیں خاجہ غریب نماز چھوڑ دی مکہ میں نماز پڑھتے ہیں دل میں روزہ رکھتے ہیں یہ سارے شیطان کے بھائی ہیں کہ جو ایسی عبادتوں بچنے کے لئے کہتے ہیں میاں وہ شریعت والے اور ہیں ہم لوگ تو طریقت والے امام زینو نابدین رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کہا ایک صوفی یہ کہتا ہے کہ نماز ہے سیڑھی جیسے فرما ہے السلام تو میراج المؤمنین میراج سیڑھی کو کہتے ہیں تو نماز سیڑھی ہے تو جو آدمی پہنچ گیا اس کو سیڑھی کی کیا ضرورت ہے امام زینو نابدین فرم بالکل پہنچا مگر سیدھا جانم میں پہنچا سمجھ گئے تو یہ نہیں کہ شریعت کو چھوڑ دیا جائے اور طریقت جو اس کا ڈھنڈورہ پیٹا جائے یہ ساری گمراہی کے راہیں ہیں اور کسی صوفیہ نے اس کو جائز نہیں لکھا اور طریقت وصیبت صحیح ہوگی جب پوری شریعت پر عمل پیرا ہو جب وہ کمال حاصل کرے گا طریقت میں جب تک شریعت میں کامل نہیں ہوگا